اسلام ہی کام ڈبٹر سامرہ امین چودری فرملاہور کے سیانپ لوگ ٹھیک ہیں چلیں ایک میں نے کہا ایک بہت ہی کہنے کو بہت چھوٹی سی بات ہے بٹ اس کا امپیکٹ کبھی زیادہ ہو بھی سکتا ہے شروع شروع میں جب ہم انفیٹلیٹی میل انفیٹلیٹی کی بات کرتے ہیں تو آج سے پانچ چھ سال پہلے بڑا ایک کیا کہنا چاہیے شوگر اٹھتا تھا کہ جی ٹائٹ انڈاویرز نہیں پہنے یہ انفیٹلیٹی کو بڑھاتے ہیں باکس شوٹس پہنے باکس شوٹس پہنے تو ہم لوگ بھی یہ انسٹرکشنز دیتے ہیں اپنے پیشنٹس کو کہ جی ٹائٹ نہ پہنے ریزن ایک کیا ہے کہ آپ کے جو تیسٹیکلز ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے باڈی سے باہر رکھے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے تیسٹیکلز میں سپرمز بننے کے لیے جو باڈی کا جو تیسٹیکلز کا تیمپریچر ہونا چاہیے وہ دو ڈگری کم ہونا چاہیے باڈی سے باڈی کا اگر 37 ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو باڈی کے اندر نہیں رکھا ٹھیک ہے اور کوئی بھی چیز جو آپ کے تیسٹیکلز کو گرم کرتے گی یا بہت گرمی ہے یا بہت آپ کسی گرم جگہ پہ بیٹھ کے کام کر رہے ہیں یا بہت سے جو گرمیاں آتی ہیں اور موٹر بائیکس پہ جو موٹر بائیکس کی ٹینکی ہوں کے قریب بیٹھتے ہیں لڑکے ان میں کوئی نہ کوئی سپرمز پہ ڈیفیکٹ آنے کے چانچز ہوتے ہیں بات اب آگئی ان دونوں چیزوں کی کہ ٹائٹ انڈر ویس پہننے ہیں میلز نے یا بوکسر شورٹس پہننی ہے یا کوئی اور فرم پہننی ہے کپڑے کا بھی ڈیفرنس ہوتا ہے تو یہ اب نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جی ٹائٹ انڈر ویس پہننے گے تو آپ کو جائے آپ کا سپرم کاؤنٹ کام ہو جائے گا ایسا نہیں ہے یس اگر آپ کا آلیڈی سپرم کاؤنٹ کام ہے اور آپ انفرٹیلیٹی کی ٹریٹمنٹ کر آ رہے ہیں تو پھر آپ کے لئے بہتر ہوگا کہ یہ چیز جو کہ ایگریویٹ کر سکتی ہے جو کہ ٹیمپریچر کو بھرہا سکتی ہے اے ٹیسٹیکلز کے اس چیز کا استعمال نہ کریں بالکل لوز آپ نے جب رات کو چینج کرنا ہے کپڑے آپ بوکسر شورٹ پہن لیں یا لوز پجامہ پہن لیں یہ کر لیں میں نے سوچا آج جب آپ سے یہ ڈسکس کرلوں کہ یہ نہیں ہے کہ بوکسر شورٹ کی وجہ سے انفرٹیلیٹی ہو رہی ہے جن کو ہم پہلے ہی علاج کر رہے ہیں انفرٹیلیٹی کے لئے سپرمز کے لئے موڈلیٹی کے لئے کاؤں کے لئے مورفولوجی کے لئے تو ان کو یہ فائدہ دے سکتی ہے یہ میری آپ کو جو میں مشورہ دے رہی ہوں کہ اس کو اس طرح سے مینج کر سکتے ہیں کہ وہ جن کی ٹریٹمنٹ ہے وہ پہن لیں بوکسر شورٹ اور جن کی ٹریٹمنٹ نہیں ہے وہ اپنی زندگی کو ایزیلی ایز آؤٹ کر کے جو دل جاتے بھائیں ٹھیک ہے اوکے اللہ